اسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں ملتار ملتار کی ذرا ایک دو کام ہے تو میں نے سوچا چھوٹا سا ایک بی لاغ مناتے ہیں آپ کے ساتھ سا چلتے ہیں تاکہ آپ سے بھی میں شیئر کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں آج ہے آپ کو دکھاتے ہیں میلسی ایک ذراعی علاقہ ہے دریائے سپلوج کے سوک جانے کی وجہ سے یہاں کی ذراعات کا ایریگیشن سسٹم کافی متاثر ہوا ہے پھر بھی میلسی میں تین نہرے بہتی ہیں ایک میلسی لنگ کینال دوسری فدہ کینال تیسری دھمکی کینال اور یہ دھمکی کینال یہ دھمکی نہر ہے یہ دھمکی نہر صدنائی نہر جو کہ ٹھینگی سے نکلتی ہے اور بہت سارے علاقوں کو سہراب کرتی ہے اب ہم ملتان جا رہے ہیں رستے میں ہیں اور میرے بارے میں تو آپ جانتا ہی ہے ڈاکٹر موسیل اور میرے ساتھ میرے قزن سکلین عباس رزوی یہ بھی موجود ہے اور پیچھے میرے بھاجہ شایان علی اور چوتھا ہمارا ایک چھوٹا سا مہمان دوست ابراہیم رزوی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم نے ملتان پہ جا کے کچھ کام کرنے ہیں کیونکہ آپ میں رستے میں بتاؤں گا آپ دیکھیں کہ بھی سہی تو انشاءاللہ آپ سے رستے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ ہے دکوٹا شہر جو کہ تحصیل ملسی میں آتا ہے بہت ہی کراؤڈڈ ایری ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دونوں سائٹوں پہ بہت زیادہ دکانیں اور تجاوزات بہت زیادہ اور یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے لیکن بہت مشہور ہے یہاں پہ سنا ہے کہ یہاں پہ بہت اچھا بزنس بہت آتا ہے اور یہاں پہ پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک اڈا ہے جو کہ ملتان جاتے میں رستے میں آتا ہے تو اس لیے اس کی یہ پراپرٹی ویلیو بہت اچھی ہے یہاں پہ ٹبا سلطانپور ملسی کی منسپیلٹی ہے یہ شہر منیز فیملی کی ویرے سے مشہور ہے جو کہ پرانے سیاستدان ہے اب یہاں پہ دانش سکول بھی ہے اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا تحصیل آفیس بھی یہ جعوید حشمی کی رہائش گاہ ہے جو کہ مخدم رشید میں ہے جعوید حشمی صاحب مسلم لیگ نون کے پرانے سیاستدان ہے موسیقی جگہ 뭔가 باکرون دانش سو queen موسیقی جگہ موسیقی جگہ آپ ہم ملتان میں کینٹ میں یہ ویسٹن لینئر آگیا ہے یہاں سے میں نے کئی پہ کچھ تھوڑے سے پیسے بھیجنے اور کچھ منی ایکسچین کروانی ہے تو یہ سامنے شاپ ہے بھی ہاں پہ جا رہا ہے ملتان میں شاپ ہے ملتان میں شاپ ہے ملتان میں شاپ ہے درست ویسٹ ہاں کچھ بیگر میرے دوست کے پروموشن ہوئی ہے تو ان کو ہم نے ہائی پیش کرنی ہے دوسرے نے ہمیں گوھر میں بکری بہترین ہے اور اب ہم گلگشت آگئے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی میسیز کا ایک جوتا ہے وہ چینی دروانہ میں پہلے لے گیا تھا تو وہ تھوڑا کمفرٹیبل نہیں ہے تو میں نے اور لینا ہے ابھی ہم گلگشت آگئے ہیں اب ہم اس وقت لیفٹ میں کھڑے اور اوپر جا رہے ہیں ابھی اپنے دوست کے پاس مہابون کو مٹھائی پیش کریں گے اچھا یہ ہمارے دوست ہیں سید منظر عباس ریزوی ہم ان کے پاس آئے تھے یہ سٹیٹ لائف میں پیدا بھی ایک اچھے حضر پر کام کر رہے ہیں بہت اچھے ملتان زون میں اور ابھی ان کی ہوئی ہے پرموشن تو آج ہم ان کو مبارک بات بھی دینے آئے تھے تو اس کے لیے ہم سپیشل اپنے رات پر ٹائم نکالا تھا ایک چھوٹا سا کام بھی تھا اور ہم پھر باہر میں بھی گیا تھا تو اس نے مٹھائی بھولایا تھا تمہیں لینے گیا تھا تمہیں لے کہ یہ سب کو پیزنٹ کرے سب مبارک کو بہت بہت آپ کو اللہ تعالیٰ اور خوشی رصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ترقی مبارک کر رہا مزید گامی آپ کو دیکھیں بہت بہت شکریہ تینکو سو مٹھائی ہم نے گاڑی یہاں پہ کھڑی کی دی سب سے گاڑی شاید ویسے تو ساری کھڑی ہیں لیکن ہمیں ہماری گاڑی اٹھا کے خود پات کے اوپر کھڑی کر دیئے کہ گاڑی شاید اپنے خود پار کی ہوئی لئے اب ہم ملتان شہر کے مشہور چوک گھنٹا گھر سے گزر رہے ہیں ملتان برسغیر کے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے سکندر آزم نے تین سو چھبیس قبل مسیح میں اسے فتح کیا محمود غزنوی نے اسے سن ایک ہزار پانچ اور امیر تیمور نے سن تیرہ سو اٹھانوے میں اسے فتح کیا جبکہ سلمی اور ستویں صدی میں ملتان میں مغل بادشاہوں کے دور میں امن رہا سن اٹھارہ سو اٹھارہ سے لے کر اٹھارہ سو اٹھالیس تک سکھ اس پر قابض رہے پھر انگریزوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان کا علاقہ شمار ہوا ملتان کو صوفیہ اور اولیہ کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں پر حضرت بہت دن ذکریہ ملتانی حضرت شاہ شمس تبریز حضرت موسیٰ پاک شہید حضرت یوسف شاہ گردیز حضرت شارکن عالم سید احمد سید شاہ صاحب قازمی اور بہت سے صوفیہ بزرگ کے مزار پائے جاتے ہیں ہمارے دوست سید منظر عباس رضوی صاحب بیٹھے ہیں ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے منظر بھائی نے نا بڑی پرجوش طریقے سے اور بڑی کنسسٹنٹلی ہمیں جب بھی آتے ہیں میں کھانا کھلاتے ہیں ہمیں کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے ہیں ان کی محبت ہے ہمارے ساتھ تو آج ہم جا رہے ہیں کہیں ایک زبادست جگہ پہ نا یہ کہا ہے کہ فش کھلاتے ہیں آپ کو اچھا منظر بھائی سے ذرا پوچھتے ہیں منظر بھائی یہ ہمارا میں پوزاتا چلوں یہ شاہ محمود قریشی جو فارم نسٹر ہے یہ ہم کی ریزیڈنس ہے جی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اچھا شاہ محمود قریشی کی ریزیڈنس ہے اچھا یعنی اندرونے شہر سے یہ کونز علاقہ ہے منظر بھائی دولت گیٹ ہے اور ہم دلی گیٹ کی طرف جا رہے ہیں دلی گیٹ کی طرف اچھا یہ بتائیں کہ ملتان شہر کے تھوڑے سے بارے میں تھوڑے ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا حل کا فصائصہ میں بتائیں گے ملتان شہر جتنا پرانا ہے جی یہ محمود بن قاسم اسکندر اعظم دور کے یہ اس سے بھی پہلے کی ہسٹری ہے اس کی ملتان کی یہ ہم اس وقت جو اندرون شہر ہے جو اس کے برونگ بار ہم ساتھ ساتھ ان کے جو گیٹ لگے ہوئے ہیں جو ٹوٹل چار پانچ گیٹ ہیں ان کے ہم ان کے باہر سے اس وقت گھوم رہے ہیں اور اس وقت ہم دلی گیٹ پہنچنے والے ہیں یہ بھی قدیمی جگہوں میں سے ہی آتا ہے اور یہاں پر یہ پہلے سب سے پہلے جو اس کی ہسٹری ہے پیچھے ہم جو چھوڑ کے ہیں دربار ہیں شاہ رکنیالم شاہ شمست وبریز دربار سرکار کا ان کے درمیان سے یہ دریاں ہوتا تھا یہ دریاں یہاں سے گزارتا تھا اب دریاں نے بہت عرصہ اکر دیا جہاں پہ اور اب یہ اس وقت اب آبادی بھی ہوگی یہاں پر بعد میں اس وقت آبادی میں یہ پہلے دریاں تھا اس وقت یہ آبادی ہے آبادی کی منظر اور بہت قدیمی آبادی ہے یہ بہت پرانی ہے یہ آگیا جی یہ بھی جو ملتر کے ان گیٹوں میں سے یہ گیٹ ہے دیلی گیٹ یہ دیلی گیٹ ہے اچھا رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھیں گے یہ پہلے پرانی یہ سبزی منڈی تھی اب یہ شفٹ ہو گیا باہر ملتر کی طرف لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں یہ دیلی گیٹ ہے یہ رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتر کے جو گیٹ جو مسہور ہیں ان میں سے ایک یہ دیلی گیٹ بھی ہے یہاں سے بلکل اندرون شہر آبادی بھی ہے اور بہت بڑا ایک وسیع علاقہ ہے جو کہ آپ گھمنا چاہے تو کافی ٹائم لگتا ہے کافی یہ قدیمی شہر ہے ملتان کا اور اس وقت ہم بالکل اندرون شہر میں آئے ہوئے ہیں اور اندرون شہر کا کلچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دھابے لگے میں ہیں لوگ کھانے کے لیے یہاں پہ رات کا ٹائم باہر نکلتے ہیں اور اس ٹائم دیکھیں رات کا ٹائم ہے لیکن لوگ ابھی تک باہر پھر رہے ہیں اور سردی کا حالہ میں حالانکہ سٹھنڈ بہت زیادہ تھا چاہے پی نے یہاں پہ ملتان کینٹ میں بالی ٹائم پہ آئے ہیں بہت زیادہ رش ہے آج نیو یر نائٹ ہے ایک سر بس جن رہی ہے اور آج لازٹ نائٹ ہے کیونکہ نئے سال کی ابتداء ہونے جا رہی ہے تو منظر بھائی نے ہمیں چھوڑا ہے تو اب چاہ پی جائے گی چاہ بہت مشہور ہے بہت زمدست ہے یہاں کے ملائی والے بات وہ بھی بہت زمدست ہے وہ بھی ہم نے آرڈر کی ہے اور چاہ بھی آرڈر کی ہے ابھی چاہ آئے گی اور بات آئے نہیں وہ ہم کھائیں گے اور مزے مزے سے باتیں کرتے ہوئے پھر چاہیں گے اب ہم آگے ہیں منظر بھائی کے گھر پہ یہاں پہ کیونکہ ہم نے ان کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے جانے ملسی کل سوپر میں نے اس کی پی آر پی اور آئیڈر فیشل کرنا ہے تو ابھی ہم اس کا اندظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں ہم ان کو ساتھ بٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے شاہ اللہ ادھر آئیڈر یہ ہے ہمارا چھوٹا بیٹا ہے یہ ہے کلین آباس کا فرزان نے ارجمند اور یہ بڑا شہلی بندہ اپنے باپ کی طرح یہ کیا کہتا ہے کیا کریں گے دیدار دیدار کریں گے ملتان سے آخر تھکہار کے واپس آ چکے ہیں اور اب میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں آپ کہتا ہوں گے کہ میں نے اپنے ڈریس چینڈ کر لی ہے جی آر تھکہ ہوا تھا میں نے کہا آپ کو خدا حافظ کرنے سے پہلے میں مہت دھولوں فریش ہوا لوں گاڑی میں نے کھڑی کر لی اپنی اندر اور اس وقت میں رات کے پچھلے پہر میں اس وقت اپنے لان میں کھڑا ہوں میں نے کہا چلے آپ سے ایک الویڈائی بات کر لوں کیونکہ آج فرس جنوری بھی ہے اور آپ کو پتہ ایک بات بتاؤں آج میری برڈے بھی ہے کافی سری لوگ مجھے برڈے وش کر رہے ہیں اب گھر والا نے میری برڈے کی ہے سالگیرہ انہوں نے میری منائی ہے بچوں نے بھی اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے ہمارا یہ سال خوشیوں بھرا ہو میری دعا ہے آپ کے لیے آپ تمام خوش رہیں جہاں بھی رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیں خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ شکریہ موسیقی